السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو گوار سیڈ کی پرائیسز کے متعلق بتائیں گے گوار سیڈ کے متعلق کچھ بگ نیوزز آپ کو دیں گے پاکستانی مارکٹس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے انڈین مارکٹس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے پھر گوارا کے ریٹوں کے متعلق بھی انشاءاللہ آپ کو جانکاری دیں گے آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں پاک کموڈٹیز پل پل کی مندہ تیزی کی گائیڈ لائن بھی فرام کرتی ہے جس میں ہمارے پاس کوئی اٹھارہ بیس آئیٹم ہے جن کے ہم سپیشلائزیشن رکھتے ہیں چینی کالا چنہ مسور موگ ماش یلو پیس سفید چنہ دنیا بھر کے اس کے علاوہ مرچی ہلدی دنیا زیرہ تل باجرہ گوارا برسیم جواریں وغیرہ شروع کرتے ہیں گوارا کی قیمتوں کے متعلق تو قیمتوں سے پہلے آپ کو تھوڑی انڈیا پاکستان کی صورتحال بتا دیں پاکستان کے پنجاب کے علاقے میں بجائی مکمل ہو گئی سندھ تھرپارکر کے علاقوں میں بھی بجائی مکمل ہو گئی بلوچستان کے علاقوں میں بھی بجائی مکمل ہو گئی پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں بجائی اچھی ہے اور اس وقت بارشوں کی بڑی شدید ضرورت ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پندرہ اگست آج ہو گئی ہے پندرہ نہیں بلکہ آج ہے اٹھارہ اگست ہے جب یہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے جب اپلوڈ ہوگی تو ایک ادھر دن آگے پیچھے ہو جائے گا اب مونسون کا سیکنڈ آف شروع ہو گیا ہے مونسون کا سیکنڈ آف جو ہوتا ہے وہ پندرہ اگست سے تیس ستمبر تک ہوتا ہے اس میں بارشوں کی انتائیشت ضرورت ہوتی ہے اگر مونسون کے سیکنڈ آف میں بارش نہ ہو تو سمجھیں بجائی والا معاملہ یلڈ جو ہوتی ہے فی ایکڑ پیداوار وہ متاثر ہو جاتی ہے انڈین مارکیٹس کی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ انڈیا میں جو پچیاسی پرسنٹ گوارہ پیدا کرنے والا علاقہ ہے اس کو راجستان کہتے ہیں اس میں جودپور کے علاقے جیسل میر بکہ نہر یہ مہن منڈیاں ہیں مہن ایریے ہیں پچیاسی پرسنٹ انڈیا میں گوارہ راجستان میں پیدا ہوتا ہے جبکہ پندرہ پرسنٹ جو ہے جو اس کی مولکہ سٹیٹس ہیں ہریانہ وغیرہ میں بھی پیدا ہوتا ہے گجرات میں بھی پیدا ہوتا ہے باقی تھوڑا تھوڑا اور کافی جگہوں میں پیدا ہوتا ہے گوار کی انڈیا ہی مہن منڈی ہے مندہ تیزی بھی انڈیا سے ہی چلتا ہے اس کا تو انڈیا میں ہماری آج کچھ دوستوں سے بات چیت ہوئی ہے جو گوارے کا کام کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ فیلال انڈیا میں پچیس تیس پرسنٹ گوارہ کی بجائی کم ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں مسلسل چار پانچ سال سے گوار کا ریٹ کوئی خاطرخواہ بڑھ نہیں رہا پانچ ہزار پینتالیس سور پہ کونٹل سے چھ ہزار کے لیول پہ یہ کھیلتا ہے تو اس دفعہ فارمرز جو تھے انہوں نے گوار کی فارمنگ کو ترجیح نہیں دی فارمرز نے وہاں انڈیا میں سننے میں آیا کہ مگفلی تل اور دوسرے انہاج کی کاشت میں جو ہے دیان دیا ہے گوارے کی کاشت اس لیے کام ہوئی ہے پچیس تیس پرسنٹ گوارے کی کاشت کام ہے اور اس وقت انڈیا میں آپ سمجھ لیں کوئی پچیاسی سے نوے لاکھ بوری گوارہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے کیری فارورڈ سٹاک پڑا ہوا ہے جبکہ انڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں ان سے جب ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بجائی بھی کم ہے اور ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ درکار ہے وہ یہ ہے کہ پانچ سبتمبر تک پورے راجستان میں اچھی بارش کی ضرورت ہے اگر پانچ سبتمبر تک راجستان میں اچھی بارشیں نہیں ہوتیں تو پھر گوارہ کی پیدوار جو ہے وہ مزید کم ہونے کے امکانات بن جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بجائی ہوئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے اور اب فصل کو بارش کی ضرورت ہے اب بارش وقت پہ نہیں پڑتی تو گرمی کا موسم ہوتا ہے اس کی یلڈ کم ہو جاتی ہے ایک بجائی کم ہے اوپر سے یلڈ کم ہو جائے فی ایکڑ پیدوار تو اس کا ڈبل افیکٹ آ جاتا ہے تو مائرین یہی کہتے ہیں کہ اگر پانچ سبتمبر تک ہندوستان کے راجستان وغیرہ میں بارشیں نہ پڑیں تو گوارہ پھر بہت بڑا جمپ بھی مار سکتا ہے اور پھر زبردست قسم کی تیزی کا ٹون بن جائے گا پاکستان میں بھی یہی صورتِ آل ہے تھل پنجاب کے علاقوں میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقوں میں توسا ہو گیا کوٹ اددو ہو گیا منڈی صادق گن جہاں جہاں گوارہ ہوتا ہے یہاں بھی بارشوں کی اشید ضرورت ہے سبی کے علاقے ہو گئے باغ ناڑی بغیرہ ادھر بھی بارشوں کی ضرورت ہے اور تھرپارکر میں بھی بارشوں کی ضرورت ہے پاکستان میں بھی جائی تو اچھی ہے لیکن پاکستان کی فصل کا اتنا افیکٹ نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے آٹھ دس پرسنٹ گوارہ پیدا کرتا ہے باقی نوے پرسنٹ کیم جو ہے انڈیا کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن پاکستان میں بھی بارشوں کی بہت ضرورت ہے اگر پانچ سبتمبر تک پاکستان کے گوارہ کی کاشت کے علاقوں میں بارشیں نہیں ہوتی تو ادھر بھی گوارہ جو ہے نا آپ کی فی اکڑ پیداوار متاثر ہو جائے گی اور انڈیا میں بھی سہم صورتحال ہیں اب قیمتوں کے متعلق ذکر کرنے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گوارہ کا جو مہن استعمال ہوتا ہے یہ کروڈ آئل کے جو کوئیں ہوتے ہیں ان میں جو رگ لگتے ہیں اس میں ڈریلنگ ہوتی ہے تو اس میں اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے ڈریلنگ میں ہوتا ہے جو کروڈ آئل کے ویل ہوتے ہیں اس میں ڈریلنگ جب ہوتی ہے تو سب سے زیادہ استعمال گوارہ کا وہاں ہوتا ہے دنیا کے جو سب سے بڑے خریدار ہیں گوارہ کے امریکہ رشیا چائنہ وغیرہ یورپ وغیرہ بھی لیتا ہے لیکن امریکہ سب سے بڑا باہر ہے گوارہ کا پھر رشیا ہے اور اسی طرح چائنہ ہے یہ جو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ تیل کے جو کوئیں ہوتے ہیں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ زمین کے اندر جو تیل کا کوئں ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے پانی ہوتا ہے لہروں میں کہ آپ کوئں کھو دیں تو یہ اللہ پاک نے اس کی ایسی شیپ بنائی ہے کبھی آپ نے کھوپرا دیکھا ہو کھوپرا بالکل بند ہوتا ہے اور اس کے اندر پانی ہوتا ہے اور کھوپرے سے پانی نکالنے کے لیے اس کے اوپر سراخ کرنا پڑتا ہے جب اس کو سراخ کریں یا اس کو چوری سے یا کسی کلاری وغیرہ سے کاٹیں اس کو تو اندر سے پانی نکلتا ہے یہ زمین کے اندر جو تیل کے کوئیں ہوتے ہیں یہ بھی اسی شیپ کے ہوتے ہیں کھوپرا ٹائپ کی شیپ ہوتی ہے پھر اس کو مشینری سے ڈریلنگ کی جاتی ہے اور پھر اس کے سر پہ سراخ ہوتا ہے پھر پائپ لائن اس میں بچھائی جاتی ہے اس کام میں گوارے کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے پھر انڈسٹری میں بھی فوڈ گریڈ میں بھی ہوتا ہے فوڈ انڈسٹری میں بھی اس کا استعمال ہے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی اس کا بہت استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک فردر معلومات تھی میں نے آپ کو دے دی گوارے کی قیمتوں کے حوالے سے بات چیت کریں تو پنجاب میں تھل پنجاب کی منڈیوں میں اٹھارہ ہزار پانچ سو سے لے کے اٹھارہ ہزار سات سو روپیا کونٹل جیسے باہو ہیں جبکہ کراچی میں تھرپارکر کوالٹی جو ہے یہ انیس ہزار روپیا ریٹ ہے اس کا ترانویں اشاریہ تین سو دس کلو کا کراچی میں آج تک وہی پرانے منڈ کے حساب سے ہی خریدا جاتا ہے انڈیا کی قیمتوں کی بات کریں تو انڈیا کی جو بڑی منڈیاں ہیں بیکہ نہر ہوگئی جودپور ہوگئی یہ گوارے کی مہن منڈیاں ہیں تو وہاں بھی گوارہ کوئی انڈیاں کرنسی میں چھہزار چالیس روپیا کونٹل تک فروخت ہوا ہے اب آپ کو میں سمجھاتا چلوں کہ انڈیاں کرنسی میں جب کوئی چیز چھہزار ہوتی ہے تو اس کو پاکستانی جو ہے نا کرنسی میں کنورٹ کرنے کے لیے انڈیاں کا ڈالر جو ہے وہ ترہ سی اشاریہ زیرو فائیو کا ہے ہمارا ڈالر دو سو چھانویں ستانویں پہ پہنچ گیا ہے تو یہ کوئی تین اشاریہ ستاون کا ڈیفرنس بنتا ہے یعنی پاکستانی کرنسی میں انڈیا میں کوئی اکیس ہزار پانچ چھہزار پیو کنٹل ریٹ ہے پاکستان میں اٹھارہ پانچ سو پنجاب کراچی انیس ہزار لیکن ہمارے گوارہ کی کوالٹی اور انڈیا کی گوارہ کی کوالٹی میں کافی ڈیفرنس ہوتا ہے وہاں پہ مال مشین کلین ہوتے ہیں بلکل اس میں فورن مٹیریلز اور یہ کچھرا گند وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ نکال کے گوارہ بیچتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں اس میں مٹی بھی کچھرا بھی ڈنڈی بھی لکڑی بھی ایک یہ فرق ہوتا ہے اور دوسرا پاکستان اور انڈیا میں گوارہ سے جو دال بنتی ہے اس میں کافی فرق ہوتا ہے انڈیا میں سو کلو کی بوری میں گوارہ کی دال جو ہے وہ بتیس تیتیس کلو اکتیس تیتیس کلو تک بن جاتی ہے جبکہ ہمارا پاکستانی گوارہ جو ہے اس کی کوئی اللہ جانے ورائٹی ایسی ہے بیچ کی ہمارے ہاں جو فری سو کلو میں گوار گھم بنتی ہے دال جو ہوتی ہے وہ ستائیس اٹھائیس کلو بنتی ہے کئی علاقوں میں چھبیس کلو بنتی ہے اس حوالے سے بھی جو ہے نا دس پندرہ پرسنٹ قیمتوں کا ویرییشن رہتا ہے کوالٹی کے اتبار سے تو انڈیا میں آپ پاکستانی کرنسی کے حساب سے اکیس زار پانچ سو چھ سور گاریٹ سمجھیں پاکستان کا میں نے آل لیڈی آپ کو بتا دیا ہے زیادہ تر مہارین جو ہے وہ اسی انتظار میں ہیں اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ پانچ سپتمبر تک اگر انڈیا میں بارشیں نہیں ہوتی تو پھر گوارے میں تھرو اور تیزی تیزی ہوگی اور اگر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر آگے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس کا مزید جائزہ لینا پڑے گا کیونکہ گوارہ تو انڈیا میں فیلال اسی پچاسی لاکھ بوری کا اسٹاک بتاتے ہیں کیری فاروڈ پڑا ہوا ہے لیکن اب نئی فصل کتنی آتی ہے انڈیا میں اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گوارہ لوگ تین تین چار چار سال پانچ پانچ سال سنبھالتے ہیں پچاس لاکھ بوری تو ایسی ہوتی ہے جو کبھی باہر ہی نہیں آئی جو لوگ گوارے کا پرانا کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ سن دوزار گیارہ بارہ والا جو سیزن تھا پاکستان میں گوارہ میں بہت بڑی تیزی آئی تھی ہمیں یاد ہے چھزار روپے کونٹل والا گوارہ جو ہے چالیس ہزار روپے کونٹل ہو گیا تھا پانچ سات مہینوں میں تو اس وقت انڈیا پاکستان کا ٹریڈ بھی الاؤ تھا تو بقاعدہ پاکستان سے گوارہ انڈیا بھی جاتا تھا ہم نے بھی ایک سال جو ہے انڈیا میں گوارہ ایکسپورڈ کیا لیکن اب چونکہ انڈیا پاکستان کا ٹریڈ الاؤ نہیں ہے ڈریکٹلی تو کوئی اتنی جو ہے اس کی مومنٹ نہیں ہوتی سب سے بڑی تیزی سن دوزار گیارہ بارہ والے سیزن میں آئی تھی انڈیا میں بھی بہت تگڑی تیزی آئی تھی اور پاکستان میں بھی بڑی تگڑی تیزی آئی تھی ساٹھ روپے کلو والا گوارہ چار سو روپے کلو ہو گیا تھا یعنی چھہز آر اپے والی بوری جو ہے وہ چالیس آزار کی ہو گئی تھی تو گوارہ اکثر جو ہے نا پانچ دس سال بعد بارہ سال بعد جب یہ مومنٹ مارتا ہے تو پھر اس کی چونکہ یہ کمرشل آئٹم ہے گوارہ کا یوزز جو ہے یہ کمرشل ہوتا ہے اور جو کمرشل سودا ہوتا ہے اس کی تیزی کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی جب وہ چلتا ہے تو پھر کوئی پتہ نہیں اس کا ریٹ کیا بن جائے پاکستان میں لمبے چوڑی سٹاک کوئی نہیں ہے کوئی لاکھ دو لاکھ بوری ہو تو میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ علاقہ تھرپارکر کا بہت بڑا ہے وہاں بھی لوگ مال رکھتے ہیں پنجاب میں بھی سٹاک ہوتا ہے لیکن پاکستان میں آپ سمجھیں کہ ہر موسٹ سٹاک جو ہے وہ سفری ہے اس کی وجہ ہے ابھی تین چار میں انہیں نہیں فصل آنے میں رہتے ہیں تو گوارے کا میل بھی پاکستان میں اب میل جو ہے انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے پوری دنیا کو نیدر لینڈ جرمنی وغیرہ انڈیا سے لیتے ہیں جبکہ پاکستان کا میل ہمارے ہیں پورٹری فارم پورٹری ملوں میں اپنا ہی میل پورا نہیں ہوتا بلکہ اس سال تو آپ کا میل جو ہے ایران کے رستے پاکستان بھی آیا انڈیا سے انڈیا سے ایران آتا ہے بندر عباس آیا اور پھر بندر عباس سے ہم نے جو ہے نا امپورٹ کر کے ادھر اس کو تاپ کوئٹا بارڈر پہ جو ہے نا چمن بارڈر پہ منگایا گیا ہے انڈیا میل کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے پاکستان میں گوارا کی تیزی پچھلے سال جو بنی تھی وہ بیسکلی گوارا کی تیزی نہیں تھی ایک میل تیز ہو گیا دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارا ڈالر جو ہے ایک سو پچپنس ہارڈ والا دو سو پچانوے ہو گیا تو آٹومیٹیکلی گیارہ زار پہ کی بھوری جو ہے وہ اٹھارہ انیس زار پہ کی بھوری ہو گئی گوارے میں خاطر خاط تیزی نہیں آئی تیزی جو پچھلے سمجھ لیں کہ بارہ تیرہ سال پہلے جو آئی تھی سن دوزار گیارہ بارہ والے سیزن میں وہ بیگ تیزی تھی اس کے بعد کوئی بیگ تیزی نہیں آئی لیکن اس سال مائرین یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا میں بارشوں کی کوئی دکت ہو جاتی ہے کمی ہو جاتی ہے تو پھر یہ گوارہ ہے اس کا کوئی بھی باؤ اس کا کوئی باؤ نہیں ہوتا پھر تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس طرح کی مندہ تیزی کی خبریں دیتے رہیں گے اگر آپ کو ہماری پیڑ سروس چاہیے ہو تو ہمارے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر ہمارے نمائندوں کے نمبر ہوتے ہیں ہم آپ کو سودا خرید کے بھی دیں گے بکوا کے بھی دیں گے حمدللہ ہم خالی اپ ڈیٹس نہیں دیتے ہیں ہم خود بھی کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کرتے ہوئے الحمدللہ مجھے چونتیس سال ہو گئے ہیں میرے والے صاحب نے بھی اس فیلڈ میں ساٹھ سال لگائے ہیں اب ہمارا بیٹا یہ کام سنبھالتا ہے تو اگر آپ کو ہماری سروس چاہیے ہو تو آپ ہمارے نمائندوں سے رابطہ کر کے ہماری سروس بھی لے سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ مکمل گائیڈ لائن دی جائے گی نیچے کمنٹ سیکشن میں جب آپ ویڈیو سن لیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کے علاقے میں بارشوں کی صورتحال کیا ہے آپ کو کیا گوارے میں تیزی لگتی ہے اور کتنی تیزی لگتی ہے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ